Welcome to the students. Today our topic is Standard Form یا Scientific Notation Standard Form میاری صورت Standard میاری فرم صورت Scientific Notation Scienceی ترقمیم تو یہ آپ کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے Numbers کو لکھنے کا Scientific Notation Scienceی ترقمیم is a way ایک طریقہ ہے of writing لکھنے کا Numbers that are too big or too small جو کہ بہت زیادہ بڑے یا بہت زیادہ چھوٹے ہوں To be easily written اس کو ہم آسانی سے لکھ سکتے ہیں in decimal form اشاریہ کی شکل میں decimal اشاریہ کو یا point کو کہتے ہیں Standard Form اور Scientific Notation میاری صورت یا Scienceی ترقمیم has a number یہ ایک نمبر یا عدد ہوتا ہے of useful properties فائدہ من خصوصیات کا and is commonly used by scientists اور عام طور پر اس کو سائنسدان استعمال کرتے ہیں Mathematician حسابدان میتبرازیدان and engineer اور انجینئر تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا نمبر آ جاتا ہے یا بہت چھوٹا نمبر تو اس کو لکھنے میں آپ کے پاس مشکلات آتی ہیں تو اس کو آسانی سے لکھنے کے لیے اس کو Standard Form میں یا Scientific Notation میں لکھتے ہیں اس طرح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اب ان Physics Physics میں وی ڈیل ہمارا واسطہ پڑتا ہے وی ڈیل نمبر عدد کے ساتھ یا عدد کے ساتھ that are either جو کہ دون طرح کے ہو سکتے ہیں دون طرح means very small بہت چھوٹے اور very large یا بہت بڑے کمیت ہے چاند کی is approximately 70 آپ کے پھر اس کے بعد بہت سائے زیروز لگائے گا ہیں کلوگرام اب اس طرح کے نمبر کو لکھنے میں آپ کے پاس غلطی کی کنجائش کی ہوتی ہے کہ بھئی کوئی زیرو زیادہ نہ ہو جائے کوئی زیرو کم نہ ہو جائے اس کے گننے بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ calculation کرنے بھی مسئلہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کو آسانی کے لیے Standard Form میں لکھتے ہیں اب Standard Form میں کسے لکھتے ہیں تو اس کا آپ کا تعلقہ دیا گئے بڑھے ہاں پہ If we use this number often اگر ہم استعمال کریں اس number کو اکثر often اکثر اب ایسے number کو اگر آپ بار بار استعمال کرو تو آپ کے پاس مسئلہ تھے لکھنے میں بھی سمجھنے میں بھی یہ غلطی بھی کبھی کنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں We would surely like to have تو ہم یقینا پسند کریں گے to have a more compact notation for it کہ ہمارے پاس ایک بہترین notation ترقیم ہو ترقیم میں It represents a number یہ ظاہر کرتا ہے ایک عدد کو as the product حاصل ہے ضرب کے طور پر of a number ایک تعداد کا عدد کا greater than one جو کہ one سے بڑا ہو and less than ten اور ten سے چھوٹا مطلب one سے بڑا اور ten سے چھوٹا called the mantisa اسے mantisa کہتے ہیں پر آپ کے پاس ایک نمبر ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم لے لیتے ہیں one سے بڑا اور ten سے چھوٹا تو اس نمبر کو mantisa کہتے ہیں and power of ten دس کے قوت term as exponent اور دس کے قوت ہم power of ten بھی کہتے ہیں اور exponent بھی کہتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک ایک example دی گئی ہے اب نمبر آپ کے پاس n is equal to mantisa mantisa مطلب آپ نے جو نمبر پوائنٹ سے پہلے لیا اس کو mantisa کہتے ہیں multiply by جو آپ کے پاس بائد اگر جتنے zeros ہیں 10 کی پاس اس کو اپلے تو اس کو آپ exponent کہتے ہیں اب یہاں پر the mass of moon moon کی کمیت یعنی چاند کی کمیت سیون کے بعد 22 zeros ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں پاور میں لے لیتے ہیں یہاں پر where 7 is the mantisa اب 7 یہاں پر کیا ہے mantisa ہے and 22 is the exponent 22 اس کی پاور ہے similarly اسی طرح parameter of atomic nucleus اب قطر جاؤ کے پاس atom کی nucleus is about 0.000 اتنے سارے لکھے پھر m تو آسانی کے لیم کس میں لکھتے ہیں اس کو standard form میں which in standard form جو کہ میاری صورت میں اور scientific notation یعنی سی ترخمیم میں is 1 multiplaten کی پار minus 14 میٹر آتا ہے آپ کے پاس تو یہاں پر پھر آپ نمبر کو دیکھ کے اگرم سمجھ جاؤ گے کہ وہ یہاں پر آپ کو کیا calculation دی گئی ہے بنسبت ہے اس کے cap zeros کو count کرو تو اس طرح standard form condition میں لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو آپ کے پاس وقت کا خرچ ہوتا ہے دوسرا غلطی کی گنجائش کم ہوتی ہے تیسرا آپ نمبر کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتے کو یہاں پر آپ کو کتنے نمبر دی ہیں یا کیا سی calculation کرنی ہے تو خوبصورہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ پھر نیکل میں ناقات ہوتی ہے لبنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا take care اللہ حافظ